السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی عمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسول اما بعد فعن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلی وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل زلالت فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وحلل اغدتن من لسانی یفقهو خالی آمین یا رب العالمین حر قسم کی تعریف حمد اور سناء اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوصاً نبی مقرم رحمت للعالمین عمام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موضوع سامین اکرام آج انشاءاللہ سور حامیم سزدہ کی آیت نمبر تیس سے کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی نصیت اور حکمت کی باتیں فلا اور قامیامی کے لیے جو ضابطے اور اصول ان آیت مبارکہ کے اندر اے خالق مالک تو نے ہمارے لیے پہنچایا ہے اس پہ ہمیں غور فکر کرنے ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق اطاف فرما آمین یا رب العالمین آیت نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہزین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکتوں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرو بالجنات اللہتی کنتم توعدون ان اللہزین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں یعنی فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں یہ وہ خوش نصیب مومن بندے ہیں مومن جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے انبیاءوں کے اوپر فرشتے آتے ہیں اور ایک یہ نیک اور مومن بندہ جس نے اپنے رب کو رب کہا اللہ کو رب کہا اور اس پر استقامت اختیار کی اللہ رب مزید فرماتا ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کیا کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ یعنی خوف اور غم کے وقت میں نازل ہوتے ہیں اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آیت نمبر اکتیس نَحْنُو أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَتِ سبحان اللہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اور اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے یعنی اس جنت کے طرف چلو اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہیں گے اور اس میں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگو گے سبحان اللہ آیت نمبر تیس یہ بڑے بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے کے طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی یہ اللہ رب العزت جو رحمان اور رحیم رب ہے اس کے طرف سے جو غفور اور رحیم رب ہے اس کے طرف سے یہ مہمانی ہوگی کون ہے یہ خوش نصیب جنہیں یہ مہمانی ہوگی اور دنیا اور آخرت میں جن کے دوست فرشتوں کو بنا دیا گیا اور صرف دوست ہی نہیں وہ ان کے مددگار بھی ہوتے جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کل کی کلاس میں آیت نمبر پچیس ٹوئنٹی فائیو میں یہاں پر جو اللہ رب العزت کے منکر ہیں یعنی کفر کرنے والے ہیں اور منافقین ہیں ان کے دوست جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں ان کے دوستوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تھا آیت نمبر پچیس اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیئے برے ہم نشین یعنی برے دوست ساتھی اور ہم نشین ان کو ہمشر لوگوں کو مقرر کر دیا ان کے اوپر کر دیئے تھے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام آمال خوشنما بنا کر کے دکھائے تھے تو جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں جو شرق و بدت اور حرام کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور یہ دونوں قسم کے ہیں انسانوں میں کے بھی اور جناتوں میں کے بھی یہ انسانوں اور جناتوں میں کے شیطان اب ان کے دوست بن جاتے ہیں یعنی ان کے گناہوں پر یہ انہیں سراحتے ہیں کہ تم نے چوری کیا ہے ہاں اچھا کیے ہم نے بھی کیے تم نے شراب پیئے ہاں اچھا کیے ہم نے بھی پیئے اور آپ دیکھیں گے جو جتنا بڑا مجرم ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی بھیڑ بھی ہوتی ہے اس کے چیلوں کی اور وہ چیلیں اس کے برے عمل پر اسے شاباشی دیتے ہیں اس کی گالی پر اس کے برے کسی کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے تو یہ بڑی شاباشی دیتے ہیں تو گوئے کہ اس کو سراتے ہیں اس کو خوشنما بنا کر کے دکھاتے ہیں اس کے گناہوں کو اور اس کا سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس سے وہ ہمیسہ پوزیٹیو رہتا ہے وہ اپنے گناہ پر کبھی نادم نہیں ہوتا اور پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہ ایسے جو گنہگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہو جاتا ہے اور ویسے بھی وہ خود بھی ایسی لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو بد کردار ہوتے ہیں وہ بد کرداروں کو ہی دوست بناتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں جو جس لیبل کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کوئی اگر شرابی ہے تو اس کو شرابی دوست مل جاتا ہے کوئی چور ہے تو اس کو چور دوست مل جاتا ہے تو وہ ایسے ہی لوگوں کو دوست بناتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی ان کو ان کے حال پر پھر چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو وہ نافرمانوں کے تعلق سے بات ہوئی یہاں پر جو مومن ہیں اور مومن اب جو نیک عمل کر رہے ہیں تو ان کے نیک عمل جب مومن نیک عمل کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے تو اکثریت ان سے کٹ جاتی ہے اور جب اکثریت کٹ جاتی ہے تو یہ اپنا اکیلہ پن محسوس کرتے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے مومن دوستوں کو رکھا اور فرشتوں کو ان کا دوست بنا دی وہاں پر شیطان ان کا دوست تھا اور شیطان فطرت کے انسان ان کے دوست تھے جو ان کو برائی کی دعوت دیتے اور برائی پر سراحتے اور ان کے برائی پر انہیں شاباسی دیتے کہ ہاں بہت اچھا اور ان کو اسی عمل کے اندر فلا کر کے رکھتے اور وہ برائی بھی برائی کرتا رہتا اور جو یہ نیک لوگ ہیں تو نیک لوگ جب عمل کرتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں کیسی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ جاہل ہوتے نافرمان ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے تو وہ ان سے کٹتے ہیں جیسے کسی نے اعلان کر دیا کہ میں توحید پر آ گیا تو اب اس کو رشتداریوں میں بلانا اس کے ہاں آنا جانا بند تو یہ اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے کسی نے ہجرت کیا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس نے گھر بار رشتدار سب کو چھوڑ کر کے وہاں پر آ گیا ہے تو ایسے لوگ کو اللہ رب العزت ایسے ہی دوست عطا فرماتا ہے جب مکہ سے مدینہ صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مدنی جو صحابہ تھے انساری جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی جائزات کو آدھا دینے کے لئے تیار ہو گئے اور یہاں تک کہ جن کی دو بیوی تھی ان نے یہ کہا کہ تم دونوں میں سے جس کو پسند کر لوگے اس کو میں طلاق دے دوں گا اور اس سے تم نکاح کر لے ایسے اپنے آپ کو بچھانے در والے ہوئے تھے آج دیکھیں اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح بغیر جہز کے کر دیا تو سارے کے سارے رشتدار اور سارے کے سارا کنبہ قبیلہ سب اس کے اوپر چڑھ بیٹے گا کسی نے اپنی بہن کی وراثت اگر دے دیا تو اس کی شامت آگئی اسی کے خاندائل کے لوگ یا اسی کے دوسرے بھائی اس کے برائی کرنے لگیں گے تو ایسے ٹائم پر مومن دوست اس کو سرہتے ہیں اس کو حمد دیتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کے دین پر ہو اللہ رب العزت تمہیں ضائع نہیں کرے گا اللہ تمہیں تباہ اور مرباد نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھارت بانتی تھی حضرت خدیجہ کہ آپ محتاجوں کے سہرہ ہیں بیواؤں مسکینوں اور یتیموں کے کفالت کرنے والے ہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ سخترین دور جو ہوا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنگ کے اور میدان کارزار میں آپ نے دیکھا جنگ بدر جنگ اہد کے اندر کہ آسمان سے فرشتیں ان کے اوپر نازل ہو رہے تھے صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم اپنے تلوار اٹھاتے لیکن وہ چیختہ اور گر جاتا نبی مقرر نے فرمائے کہ فرشتہ تمہاری ساتھ دے رہا تھا جو اللہ نے فرمائے نَحَنُوْ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے تو ایسے وقت میں کہ میدان کے اندر ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے ساتھ آ کر کے اللہ کی حکم سے ان کے دوست بن رہے ان کا کارساز بن رہے ان کی حمایت کر رہے اسی طریقے سے جب بندہ علم حاصل کرنا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ فرشتے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں یعنی اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر چل کر کے بندہ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے جو مقرب فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ سے ان مومنوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان مومنوں کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں آیت نمبر تیس کے اندر جو فرمایا یہ اکتیس کا تھا آیت نمبر تیس کے اندر جو اللہ نے فرمایا ان اللہزین قالو ربن اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکة اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنات اللہ تکنتم تعدون بلا شبا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی ان پر فرشتے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو جنت کی خوشکبری اور بشارت سناتے ہیں یہ کون سے وقت ہے ایک قول کے مطابق جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشارت اور خوشکبری سناتے ہیں جیسے آپ دیکھیں امام احمد نے صفیان بن عبداللہ شخفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بیان فرما دے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنتو باللہ سم مستقامو تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر قائم رہوں پھر اس پر قائم رہوں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ کو میرے بارے میں زیادہ کس چیز کا خوف ہے آپ کو میرے بارے میں زیادہ کس چیز کا خوف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کنارے کو پکڑا اور فرمایا حازہ اس کا میں روح کے تعلق سے آپ کو حدیث بتا رہا تھا کہ جب روح کھیچنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو دوسرے فرشتے آ کر انہیں کیسی بشارت سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا سی روایت ہے حدیث ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو اپنے پاک جسم میں تھی اور اسے آباد کیے ہوئے تھی راحت و رحمت رزق و خوشبو اور ایسے رب کے طرف نکل جو ناراض نہیں ہوگا یعنی یہاں پر ایک بشارت آئی کہ ایسے رب کے طرف چل جو ناراض نہیں ہوگا تو یہ تین جگہ یہ فرشتے نازل ہوتے ایک تو روح قبض ہونے وقت کے وقت اور ان کو خوشقبری سناتے ہیں کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھا اس جنت کے طرف چلو اور دوسرا وہ وقت قبر کے اندر ہمیں دفن کیا جاتا ہے یہ بھی بہت سختی کا دور ہوتا ہے یہ بھی غم اور خوف کا وقت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جب قبر سے نکالے جائیں گے تو اس وقت بھی یہ فرشتے آ کر کے انہیں تسلیح دیا کرتے ہیں آپ غور کریں کہ ہمارا مات کا وقت آ جائے کیسا خوفناک اور کیسا ڈراؤنا وہ وقت ہوگا کہ ساری دنیا ہم سے چھوٹ رہی ہے سب کچھ ختم ہو رہا ہے رشدار چھوٹ رہے ہیں گھر والے چھوٹ رہے ہیں جو دولت کمائے جو گھر کمائے گھر ہے جو عزت ہے سب کچھ جانے والی ہے فرشتہ آگے لینے کے لیے کیسا خوف اور غم اور ڈر کا ماحول ہوگا کہ اب ہمارا کیا ہونا ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے دنیا چھوڑنے کا غم اور دوسرا اس حالات کے بارے میں فکر کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس وقت اللہ رب العزت کے طرف سے اگر یہ فرشتے نازل ہو جائے تو اس کا کیا ہی کہنا اور ایسے وقتوں میں جب دنیا کے اندر سخت تنگی اور پریشانی کا وقت ہو جیسے میدان کارزار میں ہو اور اس وقت فرشتے نازل ہو جائے مدد کیلئے لیکن یہ عظیم نعمت کس کو حاصل ہوگی کون وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر غفور اور رحیم رب کے طرف سے ایسے فرشتے نازل ہوں گے اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت کیا یعنی اس کے اوپر جم گئے اس تعلق سے ابن جریز نے سعید بن عمران سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ عنہ اسے کے پاس اس آیت کریمہ کو پڑھا ان اللہزین قالوں رب اللہ سم استقام تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنایا حضرت عبو بقر صدیق رب اللہ سم استقام کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جس نے اللہ کو رب کہا یعنی اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ایک دوسری مجلس میں حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو کسی کو پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ اس کے کیا مطلب ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہا تو حضرت عبو بقر صدیق کہتے ہیں کہ تم نے اسے نہیں سمجھا پھر آپ نے یہی فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تفسیر التبری جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر ایک سو ترالیس جلد نمبر ٹریٹی فور صفحہ نمبر ون فور تھری تو یہ عظیم نعمت اسے عطا کی جائے گی جو توحید پرست ہوگا جس نے توحید کو قبول کیا اور پھر اس کے اوپر قائم رہا اب بڑے سے بڑے آندھی اور طوفان آ جائیں رشداریاں چلی جائے عزت چلی جائے دولت چلی جائے یہاں تک کہ اپنا وطن اور اپنے قنبے اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ چلے جائے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت باب اور بھی جو دوسرے صحابہ تھے ان کی عزت کو کس طریقے سے پامال کیا گیا روڑوں میں اور سڑکوں کے اندر جانوروں کے اوپر باندھ کر کے انہیں گھسیٹا جاتا تھا آگ کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس آندھی اور طوفان میں یہ جمع رہے آہد آہد کہتے رہے جان نکل جائے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گرم ریت میں لٹا دیا جائے اوپر سے پتھر رکھ کر کے اور ان کے چمڑیوں کو پھار دی جائے اس کے خون سے گرم ریت جو ہے وہ بجا کرتی تھی حضرت بلال حبشی کی اور جب وہ بے ہوش ہو جاتے اس کو مار مار کر کے تھک جاتا ظالم تو اس کے بعد رکھتا لیکن اس کے باوجود بھی سب مستقام جو کہہ دیا رب اللہ ہے اب یہ جان چلی جائے عزت چلی جائے دولت چلی جائے گھر بار چلا جائے رشداریہ کٹ جائے ختم ہو جائے سب کچھ ہو جائے لیکن توحید کا دامن حادث سے نہیں چھوٹے گا یہ وہ عظیم نعمت ہے اور یہ وہ عظیم عمل ہے جس سے خالق کائنات اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ان کے اوپر فرشتوں کو ناظر کرتا ہے آپ غور کریں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ انسان کے اوپر عام انسان کے اوپر کیونکہ وہ مومن ہے عام انسان نہیں بچا وہ اب وہ مومن ہے انبیاء کے اوپر فرشتیں آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور یہ وہ نیک بخت انسان ہے جس نے توحید کا اعلان کیا اور اس کے اوپر قائم رہا تو ایسے سختی کے موقع پر فرشتیں ان کے اوپر آتے ہیں کہ جب روح کھیچنے ہو یا قبر کے اندر ہو یا قبر سے نکلنے کا وقت ہو حشر کے میدان میں جا رہے ہیں کیسا خوفناک منظر ہوگا کہ سورج ایک میل پر ہے اور زمین ایک میل پر ہونے کی وجہ سے کس قدر غرم ہوگی کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ کے سایے کے ایسے وقت پہ کہ جہنم غیز اور غزب کے مارے جیسے سور ملک میں فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ مارے فٹ پڑے گی ایسے سخترین ماحول میں قبر کے اندر جب چھوڑ کر کے آگئے اور وہ تین بائی چھے کا کوٹری جہاں صرف ادہرہ اور اس وقت جب اس کی روح کو واپس پہنچائے گیا اس وقت یہ فرشتیں ان کو سہارا دیں ان کی حمد بنیں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لوگ حیرانی کی نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بیوی بھی دیکھ رہی ہے بچے بھی دیکھ رہے ہیں ماں اور باپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں اور آخری آخری ان کو سلام اور اس دنیا سے اور اس ساری دنیا کی نعمتوں سے سے خیر بات کہتے ہوئے کیسا غوف اور کیسا غم ہوگا کہ آگے والی دنیا کیسی ہے اور اس وقت یہ فرشتیں نازل ہو جائیں اور یہ کہیں لا تخافو تو خوف نہ کر ولا تحزنو وعبشرہو بالجنات اللہ تی کنتم تو عدون کہ تم خوف نہ کرو تم ڈروں نہیں اور نہ گم کھاؤ اور اس جنت کی خوشکبری اس جنت کے طرف چلو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور انہیں یاد بھی دلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جب تمہارے اوپر سخت پریشانیاں آئیں اس وقت کو بھی یاد کرو کہ کیا اللہ رب العزت کے حکم سے ہم تمہارے مددگار نہیں بنے تھے نانو اولیاء اکم فی الحیات الدنیا ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے اولیاء تھے تمہارے دوست تھے تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہے اس آخرت جہاں پہ تم جانے والے وہاں سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گی یہ تمہارے غفور اور رحیم رب کے طرف سے مہمانی ہوگی تو اللہ رب العزت جس کا میزبان بن جائے اللہ اکبر اس کے خزانے کے اندر کس چیز کی کمی ہے اس لیے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایسی مہمانی کرنے والا ہے کہ نہ کسی آگ نے دیکھا نہ کسی دماغ نے اس کا تصور کیا تو یہ نعمت اسے ملے گی جو تعرید کا اعلان کر دے جو تعرید پر جم جائے اور ہمیشہ کیلئے اس پر جم جائے بس اس کے بعد کوئی بھی قربانیاں دینے کی نوبت کیوں نہ آئے کسی بھی قربانی کا وقت کیوں نہ آئے لیکن وہ اس پر جمر ہے جب ایسے وقت میں اس کی روح پرواز کرتی ہے اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں موت کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن سامت رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات نہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات نہ پسند کرتا ہے اب ہم غور کریں ہمارا کیا حال ہے ہمارے پاس فرشتہ آئے اور کہیں اللہ رب العزت تمہیں بلاتا ہے چلو اللہ کے طرف کیا ہم خوش ہوں گے تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو معایشہ صدی کا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا آپ کی کوئی اہلیہ آپ کی کوئی بیوی فرماتی ہے اے اللہ کے رسول موت کو تو ہم بھی برا جانتے ہیں ہم بھی بہت کوئی موت کو برا جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ملاقات سے مراد موت نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا مندی اور اس کے ہاں اس کی عزت و خوشقبری دی جاتی ہے مطلب موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو فرشتہ آ کر کے اسے عزت اور خوشقبری دیتا ہے تو اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے جب اس کو فرشتے کے طرف سے یہ بشارت سنائی جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو پھر کوئی اور چیز اس سے زیادہ محموم نہیں لگتی یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کی رضا اس کی خوشنودی اور جنت لہٰذا وہ اللہ کی ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو وہ مومن اللہ کی ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے لیکن کافر کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اللہ کی مقرر کردہ سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو اس وقت اس چیز سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی تو اس شخص کو اس چیز سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی جو اس کے آگے ملنے والی ہے یعنی اللہ کا عذاب اور اس کی سزا لہٰذا وہ اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو یہ بخاری شریف کے حدیث تھی بخاری شریف حدیث نمبر 6507 مسلم شریف حدیث نمبر 2684 کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العزت کے طرف سے فرشتہ آ کر کے اسے بشارت سناتا ہے تو جب بشارت وہ سنتے ہیں مومن بندے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے لئے بیچین ہو جاتے اس لئے آپ نے سنا ہوگا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اتنی آسانی سے جسم سے نکلتی ہے جیسے مسکیزے میں سے پانی جوازو کے پانی کے لئے ہم مسکیزے کو یا بدنے کو تھوڑا سا ترچا کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پانی نکل جاتا اس طریقے سے جسم سے روح نکل جائے لیکن وہی منافق اور کافر کی یا اللہ رب العزت کے انکار کرنے والے کی جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ جسم کے اندر چھپتی ہے فرشتہ اسے گل کے طرح ایک کوئی آکڑا ڈال کر کے اسے کھیستا ہے اور اتنی سختی کے ساتھ نکلتی ہے آپ خود گوھر کر سکتے ہیں ایک ایک نسوں سے جب وہ روح کھیچے گی تو کتنی تقلیف کے ساتھ کھیچے گی کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتا وہ ملنا نہیں چاہتا اللہ رب العزت بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا اور فرشتے اس طریقے سے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کھیچتے ہیں جیسے مقبل کے کپڑے میں سے کاٹے کو کھیچا جاتا ہے اور کیسا وہ تارتار کر کے کھیچتا ہے اس طریقے سے فرشتہ اس کو کھیچ لیتا ہے اس آیت کو پھر سے سمات فرمائے آیت عمر 31 پھر فرشتے ان سے کہیں گے ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں اور اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے یہ بڑی بخشس یہ بڑے غفور اور رحیم رب کے طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پر کہ ہم اللہ رب العزت کو رب مانے کہیں اور اس پر قائم رہیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اتا فرما کہ ہم توحید پر قائم رہیں تاکہ ہر دنیا کی مسیبت اور پریشانی میں مومن بھی ہمارے ساتھ ہوں اور اللہ رب العزت تیرے حکم سے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں اور اس سخت ترین گھڑی میں کہ جب روح اس زندگی سے اس دنیا سے نکل رہی ہو اس جسم سے نکل رہی ہو اور وہ سخت ترین وقت جب سارے رشدار اور دولت اور شہرت چھوڑ کر کے ہمیں قبر کے اندر آ جائے گی اس وقت جب فرشتے آئیں تو اس وقت بھی یہ فرشتے ہماری حمد بنانے کیلئے ہوں تیرے طرف سے پہنچائے ہوئے ہوں اور اس وقت بھی جب حشر کے میدان میں اے خالے کے کائنات تیری بارگاہ میں ہم حاضر کیے جائیں تو اس وقت بھی یہ فرشتے ہمارے ساتھ تیرے حکم سے پہنچ جائیں کہ اللہ ہمیں ایمان میں مضبوط کر دے ہمیں توحید میں مضبوط کر دے اور اس پہ قائم کر دے آمین رب العالمین توحید پر قائم رہنے کیلئے ایک نسخہ جو آگے کی آیت میں آرہا ہے آیت امہ 33 ومن احسنو قول ممن داع الاللہ وعمل صالحو وقال اننی من المسلمین اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اس شخص سے زیادہ اچھا قول اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے یا اس شخص سے اچھا قول ہو سکتا ہے یا اس شخص سے اچھا پروفیشن کس کا ہو سکتا ہے اس شخص سے اچھی بولی اس شخص سے اچھا گفتگو کس کی ہو سکتی ہے یعنی یہ شخص سب سے بہتر کہہ دیا گیا جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائے جس نے لوگوں کو اللہ رب العزت کے طرف بلایا اور دوسرا وہ نیک عمل بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں میں تو مسلموں میں سے ہوں ومن احسنو قولم ممن داع الاللہ جو اللہ رب العزت کے طرف دعوت دے بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور عملِ صَالِحًا کریں وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں میں فرما بردار ہوں جو اللہ رب العزت کے طرف بلاتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے بہتر بات اور کسی کے نہیں اس سے بہتر شخص اور کوئی نہیں اس تعلق سے لوگوں کو اللہ کے طرف بلانے کے تعلق سے چند حدیث ہم دیکھتے ہیں ایک دو حدیثی وقت کی مناسبت سے تفسیر ابن کسیر جل نمبر 5 صفحہ نمبر ڈبل تھری ٹو عبدالرزاق نے بیان کیا حسن بسری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس آیتِ کریمہ کی تلاوت فرمائی وَمَنْ اَحْسَنُ قَالَمْ مِمَّنْ دَاعَ الَلَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور فرمایا یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے منتخب شدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے روح زمین کی تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے روح زمین میں جو لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند ہے اس نے اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا سب سے پہلے کیا کہا آپ نے کہ اس نے اپنی دعوت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کیا یعنی خود اس کو قبول کیا اور اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے جس بات کو خود قبول کیا تھا لوگوں کو بھی اس کے طرف دعوت دی جو خود قبول کیا تھا اسی کے طرف لوگوں کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرتے ہوئے نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تفسیر عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر رقم الحدیث اس تعلق سے ایک حدیث اور سمات فرمائے سیدنا سحیل بن سعاد رضی اللہ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا یعنی خیبر کی جنگ میں جاتے وقت آپ نے اس دن فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا یعنی علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے آپ کا یہ فرمان سن کر رات بھر لوگ منتظر رہے آپ سوچیں کہ کتنی بڑی خبر تھی یہ خیبر اس کے ہاتھ پر فتح ہو گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی بڑی بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ اللہ سے اور اللہ ہی صحابہ کرتے تھے سبھی صحابہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی وہ یہ بشارت تھی کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہی ہے اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اس بات نے صحابہ کو بیچین کر دی اور صحابہ رات بھر کربٹ بدل رہے کہ وہ کون شخص ہے اور ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ میں ہوں کیونکہ ہر کوئی اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان کو لے کر کے خیبر کے طرف جانے والا تھا تو سب یہ انتظار میں تھے منتظر تھے کہ جھنڈا کس کو ملتا ہے صبح ہوئی تو ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہر ایک کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا آپ نے پوچھا علی بن ابو طالب کہاں ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ نے فرمایا ان کو بلاو انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھ میں لعب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی پھر تو وہ ایسے تندرست ہو گئے جیسے کوئی تکلیفی نہ تھی جب آپ نے لعب دہن لگایا اور دعا کی تو وہ پھر سے ویسی ہو گئے آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہاں سے آپ دیکھیں ایک دعوت کی فضیلت کہ آپ صحابہ کی پریٹ لے رہے ہیں اس وقت جب انہیں میدان کارزار میں بھیجنا ہے میدان جنگ میں بھیجنا ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ تلوارے ایسی ہونا چاہیے ڈھال ایسی ہونا چاہیے تیر ایسی ہونا چاہیے اور دشمن کا مقابلہ ایسا کرنا ہے اور ویسا کرنا ہے یہ سب کچھ نہیں کہا آپ نے علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا رضی اللہ عنہ اور فرمایا تم باوکار طریقے سے جانا یعنی خوف کھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے یا جلدبازی کرتے ہوئے باوکار تم داخل ہونا جب تم ان کے علاقے میں پہنچو تو ان کو اسلام کی دعوت دینا اللہ کا جو حق جو حقوق ان پر واجب ہے وہ انہیں بتانا اللہ کا حق انہیں بتانا حق اللہ علی العبید کیا ہے اللہ رب العزت کا حق کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے مطلب وہ اپنے رب کی عبادت اپنے پالنہار کی عبادت کرے پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا وسیعت کی بیدانِ کارزار میں جا رہے ہیں لیکن وسیعت دعوت کی دی رہے ہیں کہ ان کو امن و شانتی کی دعوت دینا ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا ہے کہ ان کے رب کا حق کیا ہے اور پھر آپ قسم کھاتے ہیں نبی مقرم اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جنگ سے جب لوٹیں گے تو کیا لے کر کے آئیں گے مالِ غریمت اور اس مالِ غریمت سے بہتر ہے کہ وہ پورے نہیں ایک شخص بھی اگر راست میں آگیا تمہارے کہنے اور سننے سے تمہارے کہنے اور سننے کے ذریعے اللہ نے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دی تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ بات اور یہ نبی مقرم کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کٹنے اور کٹنے نہیں آیا مرنے اور مارنے نہیں آیا اسلام امن کا پیغام لے کر کے آیا اسلام امن اور شانتی کا پیغام لے کر کہ آپ میدانِ کارزار میں بھیج رہے ہیں لیکن لوگوں کو فلا اور شانتی اور سکون کے طرف بلا رہے ہیں حدیث کو امام مخارن لے کر کیا ہے مخارن شریف حدیث نمبر 4210 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2406 یہ حدیث میں نے کیوں بیان کیا جیسے وہاں پر وہ آیت آئی کہ اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ رب العزت کے طرف بلائے تو اللہ رب العزت کے طرف بلانے کی جو فضیلت ہے وہ اس قدر فضیلت ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اگر راہ راست پہ آ گیا تو یہ سرخ و اٹوں سے بہتر ہے ایک اور حدیث دیکھئے جسے امام مسلم نے لے کر آئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے طرف بلائے اس کی بات مان کر راہ ہدایت پر چلنے والے کا بھی سواب ملے گا مطلب جس نے اس کو دعوت دیا ہے اور جب وہ راستے پہ آ جائے گا وہ صحیح راستہ پہ اپنا لے گا تو وہ جو عمل کرے گا اسے بھی سواب ملے گا اور اس سے اس کی راہ پر چلنے والے کا سواب کچھ کم نہیں ہوگا مطلب جو نیک کام کرنے لگے گا اس کے کہنے کی وجہ سے تو اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کا پورا سواب اسے بھی ملے گا اور اسے بھی ملے گا اور جو شخص گمرائی طرف بلاتا ہے تو اسے اس کا اس بات مان کر اس گناہ پر چلنے والے کا بھی گناہ ہوگا اور اس کے راہ پر چلنے والے کا گناہ بھی کچھ کم نہیں ہوگا جیسے جو برائی کی طرف بلائے گا اور کوئی شخص برائی کام کرنے لگے گا تو اس کو برائی کا گناہ اس کو بھی ملے گا اور جس نے بلائے تھا اس کو بھی ملے گا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 2674 یہاں تک تو میں نے آپ کے ساتھ میں پیش کیا کہ یہ دعوت کی فضیلت ہے اور دعوت کی بہت سی فضیلت ہے اور یہ کامیابی کا زامن میں ہے سورہ اثر کے مطابق ورنہ وہ سخص فلا نہیں پاسکتا اس دنیا اور آخرت میں جو اللہ کے دین کے طرف نہ بلائے اور دین کے طرف نہ بلانا یہ خود ایک عذاب کا مستحق انسان بن جاتا ہے جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو مالے کی ناؤں ہیں اور لوگ اس پہ چل رہے ہیں اور نیچے والے کچھ غلطی کرتے ہیں اور اوپر والے اس کو نہیں روکتے اور پانی اس میں جب وہ ڈوبتی ہے تو دونوں ڈوب جاتے ہیں تو اچھے لوگ اور برے لوگ دونوں پسیں گے اگر ہم نے دعوت کے کام اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکا اور یہ ہماری پیدائش کا یعنی ہماری امت ہونے کی پیدائش کا مقصد بھی ہے کہ ہم کہ تم ایک بہتری امت ہو جو تمہیں پیدا کیا گیا تمہیں نکالا گیا اس لیے تو یہ ساری چیزیں فضیلت ہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو شرط لگائی گئی ہے اس کے اوپر آج ہم غور کریں گے وَأَمِلَ سَالِحًا وَأَمَلِ سَالِحًا یہ ایسا نہیں کہ وہ صرف دعوت دے رہا ہے اور وہ خود عمل نہیں کر رہا عمل سالح کی شرط لگائی کہ ایمان کی موجودگی میں نبی مقرم کے طریقے پر اخلاص کے ساتھ وہ عمل کریں جہاں پر وہ دعوت دینے کیلئے جا رہا ہے تو دعوت کا سب سے پہلا مطالبہ جو ہے اس سے دعوت پر عمل کا سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ اس کی خود اس کی جان سے ہوتا ہے اس تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں پہلے سورہ صف آیت نمبر دو اور تین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے یعنی ہم توحید کی دعوت دیں اور ہمیں خود توحید کا علم نہ ہو ہم خود توحید کے اوپر نہ ہو ہم حرام سے روکیں اور حلال کی دعوت دیں اور ہم خود حرام سے نہ روکیں اور خود ہم حلال پر نہ ہو تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت در شرزنس کی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے تم ایسی بات کیوں کہتے ہو اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے یعنی اللہ رب العزت کو غصبناگ ناراض کرنے کے اعتبار سے یہ بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے تم ایسی دعوت دو جو تم خود نہیں کرتے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک غزبناک ہونے کی اور اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی ناراض ہونے کی بات ہے اللہ ہم کو محفوظ رکھے سورہ بخرا آیت نمبر 44 اس میں اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے کیا تم نہیں سمجھتے تم لوگوں کو تو دعوت دیتے ہو نیکی کی اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے جبکہ سب سے پہلا مطالبہ خود انسان خود اپنے آپ سے بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا عید انسان و پتھر ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس دعوت کے عجر کے شوق میں ہم اس قدر دعوت دینا لوگوں کو شروع کرتے ہیں خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کیا ہم بھی وہاں ہیں یا نہیں جس جگہ ہم بلا رہے ہیں اس جگہ ہم پہنچے یا نہیں پہنچے اس تعلق سے ایک بہت سخت حدیث جو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سیدہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی اطنیہ باہر نکل جائے گی جیسے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس جہنم کی آگ اس کے شولے سے اس کی اطنیہ باہر ہو جائے گا اور وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدہ چکی کے ارد گھومتا ہے جیسے کولوں کا بیل گول گول گھومتا ہے اس طریقے سے وہ اپنی اطنیوں کو سمیٹ کر کے گول گول گھومے گا جہنم دوزخی اس کے ارد گرد جمع ہو جائے گے جو دوسر دوزخی ہے اس کے اس حال کو دیکھ کر کے اس کے اتنے سخت ترین حالات کو دیکھ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے کہ یہ کس بری طریقے سے اپنی اطنیوں کو سمیٹتا ہوا گول گول گھوم رہا ہے کیا اس کی کیفیت ہوگی آپ غور کریں کیسی کیفیت ہوگی تو جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے شخص یہ کیا بات ہے کیا تو دنیا میں ہمیں اچھی بات کا حکم نہیں دیتا تھا اور بری باتوں سے نہیں روکتا تھا کیسی رسوائی ہے یہاں پر جو شخص اسے اچھیا بات کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے یہاں پر وہ قرآن کا اور حدیث کا درس دے رہا ہے یہاں پر وہ قرآن اور حدیث لوگوں تک پہچا رہا ہے اور ان جہنمیوں نے اسے پہچان لیا ارد گرد آ کر کے کھڑے ہو گئے ارے تم تو وہی تھے جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے تم تو وہی تھے جو حدیث کی تعلیم دیتے تھے تم تو وہی تھے جو جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے تھے تمہارا یہ حال کیسی بے عزتی ہوگی جو لوگ آج عزت کر رہے ہیں وہی کل آ کر کے گھیرہ بنائیں گے اور وہ کہے گا تو وہ کیا کہے گا وہ اپنی عدیوں کو سمیٹتا ہوا دوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بے شک میں تم لوگوں کو تو نیک بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود لیکن خود وہ کام نہیں کرتا اور تم کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود وہ کام کرتا تھا اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے یا آقا ہم سب کو محفوظ کر لے اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے مخاری شریف حدیث نمبر 3-2-6-7 مسلم شریف حدیث نمبر 2-9 8-9 اللہم آسیم نے حساب یسیرہ ایک اور حدیث جو امام مسلم نے لے آئے ہیں کہ جن کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایک وہ شخص ہوگا جو موجاہد ہوگا دوسرا وہ شخص ہوگا جو واس و نصیت کرتا ہوگا یہی بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا دین سیکھ کر کے لوگوں تک پہنچانا اور تیسرا وہ ہوگا جو صدقہ اور خیرات کرنے والا اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا اور جب یہ کہیں گے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے جہاد کیا تیری رضا کے لیے میں نے سارا مال تیرے راستے میں قربان کی اللہ رب العزت اس کی نیت کو دکھائے گا کہ تیری نیت میری رضا نہیں تھی تیری نیت وحوائی تھی تیری نیت لوگوں سے اچھا بننا تھی لوگوں کی تعریف تھی دنیا تھی اور حکم ہوگا انہیں گھسیٹ تھی جہنم کے اندر ڈال دو اللہ ہم سب کو محفوظ کر لیں تو دوسری شرط یہاں پھ لگائی اور وہ نیک عمل کریں اور یہ کہے کہ بے شک میں مسلم ہوں میں تعب فرمان ہوں میں اللہ رب العزت کا متعفہ مبردار ہوں تو جہاں پر یہ عمل سب سے اونچہ اور اونچے عملوں میں سے ہے اور اس عمل کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو متخب فرمایا وہی اس کے تقاضے ہیں اور یہ تقاضے کیسے پورے ہوں گے اس کا ایک نسخہ آگے آ رہا ہے آیت نمبر تھرٹی فور کے اندر تھرٹی تری کو فٹ سے دیکھیں اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اس شخص زیادہ اچھی گفتگو یا بات یا وہ شخص سے اچھا زیادہ پروفیشن اور کس کا ہو سکتا ہے کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگ کو اللہ کے طرف بلایا اللہ کے طرف بلایا نے اللہ کی وحدانیت کے طرف بلایا جو ہر انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اسی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے اور نیک عمل کیا شرط لگائے دی اور وہ نیک عمل کیا یعنی وہ جو کہتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں میں تو مسلم ہوں میں تو تعبی فرمان ہوں اپنے خالق اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی اب یہ عمل کس کے کون کر پائے گا یا اس عمل کو اس دعوت کے عمل کو کرنے کے لیے کس خوبی کا ہونا ضروری ہے وہ اس آیت میں بتائی گئی اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی آپ برائی ایسی بات سے ٹالیں جو احسن ہو تو آپ دیکھیں گے یکا یک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے گرم خون دوست ہوتا ہے نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی جیسے ایک حدیث مجھے یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ایک شخص آتا ہوا نظر آیا آپ نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے بترین شخص ہے جب وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھے سے گفتگو کرنے لگے جب وہ چلا گیا تو معاشہ پوچھتی ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے قبیلے کا بترین شخص ہے برا شخص ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں ہوں برا وہ برا ہے تو جو برا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو برائی اور بھلائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالے جو آسن ہو آپ برائی کو برائی سے رہے لوگ آپ کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں تانے تشنی کر رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس کے بدلے میں برا نہیں کہہ رہے ہیں آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان سلوک کر رہے ہیں اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یکا یک وہ شخص جو آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے جو آپ سے نفرت رکھتا ہے نفرت کی بنیاد پر وہ آپ کے اوپر الزامات لگا رہا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کے اوپر کیچھے رو چھاڑ رہا ہے آپ کو تنز کر رہا ہے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے کبھی ہو سکتا ہے جسمانی تکلیف بھی پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو منٹلی جو ہے وہ تارچر کر رہا ہو تو جو بھی وہ دشمنی کر رہا ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست کے طرح وہ ہو جائے گا یہ عمل جب تک ہم نہیں کریں گے کیا ہم دعوت دے سکتے کیونکہ جس کو ہم دعوت دے رہے وہ تو توحید کا دشمن ہے وہ تو باطل معبود کو اس نے حقیقی معبود سمجھ رکھا ہے اس کی آستہ کو آپ ہلانے والے ہیں جس نے اسے اس کی پونجی سمجھ لیا ہے لوگ اپنی آستہ کو اپنے یقین کو اپنے ایمان کو اپنی پونجی سمجھتے ہیں جو باپ دادا کے صدیوں سے چلے آرہے رسم رواز تھے آپ اس کو ہلانا چاہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دشمن ہی کرے گا آپ کے دل کے اندر برائی رکھے گا اور اگر آپ کہیں اس کو مل گئے تو وہ مارنے کی کوشش کرے گا ختم کرنے کی کوشش کرے گا ایسا دشمن ہے اور یہ جو دعوت کا کام کرنا چاہ رہا ہے یہ ایسے شخص کو دعوت دینا چاہ رہا ہے دشمن کو تو دشمن کو دعوت کیسے دی جا سکتی ہے اس کے لیے اس صفت کا ہونا ضروری کہ وہ برا سلوک کر رہا ہے آپ اچھا سلوک کریں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کچھ اصلاح ان کی ہو گئی ہے لیکن ابھی پوری تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی بار کرتے ہیں ایکزامپل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے نکلے اور اس دریہ کے سامنے آگئے تو بنی اسرائیل جو سالوں سے جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا ان کو فیراؤن سے لڑ لڑ کر کے لڑنے سے مراد موجزیں دکھا کر کے اور اپنی جو ہے حق بات بیان کر کے اور ان کو وہاں سے لے کر کے نکل رہے ہیں رات و رات لیکن بنی اسرائیل کیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں فسادی ہے ایک طرح فیراؤن ہے ایک طرح یہ دریہ ہے جاؤ تم اور تمہارا را بھی لڑ لو موسیٰ کی دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میں نے اپنا گھار بار بیوی بچے اپنی جان سب کچھ بازی لگا دیا ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کو صحیح مسلمان بنانے کے لیے ان کو اللہ رب العزت کے نزدیک اچھا انسان بنانے کے لیے سب کچھ لگا دیا اور یہ مجھے ایسا کہتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا اگر دائی بننے کا شوق ہے تو ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈروں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے کتنا سمپل جواب الٹا کوئی بار نہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا کر رہا ہوں کوئی ان کے اوپر دھوست نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا اور میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں اور میں وقت کا نبی ہو فلا ہے فلا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں اور ہمارے شاگرد نے اگر ہمارے خلاف کوئی تانہ تشنی کر دیا یا ہمارے خلاف کسی عمل کو لے کر کے اچھال دیا تو ہم بھی خودنا سلوک کر دیتے ہیں اور جیسے اگر کسی نے آگا کہہ دیا تم جھوٹے ہو تو بند آمد کا کام اب اس جھوٹ کے اوپر اڑائی ہوگی تم تو چور ہو چور بول دیا ختم قرآن حدیث اب اپنے آپ کو صاف کرنے میں اور اپنے آپ کی عزت بنانے میں لگ گئے ایسے نہیں ہوتے دائی وہ برا سلوک کرنا ہے یہ اچھا سلوک کریں جب تک نہیں کرے گا جب تک کیسے دعوت پہ ہو سکتی ہے آپ نے نہیں دیکھا تائف کا سفر آپ نے نہیں دیکھا فتح مکہ کا وہ دور کہ مکہ فتح ہوا لوگ سہمے ہوئے ہیں بادشاہ داخل ہو رہا ہے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ان کے اوپر ظلم کیا وہ زمین و آسمان نے بہت کم دیکھا ہے وہ ظلم آج ہمارے لئے جو حکم ہوگا وہ تو ہمیرے لئے بہت سخت حکم دیا جائے گا لیکن منزلی کو خانِ کعبہ کی چوکٹ کو پکڑ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو مکہ کے جو منافق تھے مکہ کے جو کافر تھے انکار کرنے والے تھے مارنے والے تھے جنہوں نے بلال حبشی کو حضرت حباب کو حضرت سمیہ کو دوسرے بھی صحابہ کو کس صحابہ کو نہیں پریشان کیا ہر کسی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہمارے لئے بہت سخت فرمان آئے گا نبی مقرم نے کیا فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں یہ برائی کا بدلہ اور پھر جوک در جوک یعنی صفحہ در صفحہ لوگ آ کر کے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تو برائی کو یہ صفت کن کے اندر آتی ہے علم حاصل کر لینا اسی کے ذریعے سے ہم پیغام پہنچا دیں گے ایسا نہیں ہے جب تک وہ کالیٹی نہیں آئے گی پہنچانے کی وہ صبر کا مادہ نہیں آئے گا تو یہ کہا اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یعنی یہ کالیٹی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ اس شخص کو ہوتی ہے جو بڑی نصیب والا ہے اور جس کو صبر دے دیا گیا وہ بہت نصیب والا ہے تو یہ عظیم نعمت ہم اللہ رب العزت سے مانگیں ایسے وقت میں اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق دے اور اگر آپ چلیں اس کی تفسیر میں چند اجید دیکھتے ہیں تو سیون نہ آئے اور یہ چیز انہیں دی جاتی ہے مگر اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسے جو بہت بڑے نصیب والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی خصلت اور عظیم فضیلت تو انہیں نصیب ہوتی ہے جو درد و غم کے گھوٹ خاموشی کے ساتھ پی جاتے ہیں درد و غم کے گھوٹ خاموشی کے ساتھ پی جاتے ہیں کسی کو نہیں بتا رہے اور اپنے رب کی اطاعت وہ بندگی پر صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں جمع رہتے ہیں استقامت رہتی ہے اور صبر کے بغیر پچھلی کلاس میں بھی بات آئی تھی کہ صبر کے بغیر استقامت نہیں آسکتی یہ رتبہ بلند اسے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی سعادت مند شخص ہوتا ہے قسمت والا ہوتا ہے اس کے اندر خیر کی صلاحیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوتی ہے اقل سلیم اور خلق عظیم کا وہ مالک ہوتا ہے اور اپنے رب سے ثواب کی امید لگا کر زنگی گزارتا ہے جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133-134 اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑوں اپنے رب کی جانب سے بخشیس کے طرف اور اس جنت کے طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور وہ متقی کیسے اب متقی کون جو شخص جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزل ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت یہاں تقویٰ کیا بتایا گیا کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جانا اور لوگوں کے قصور کو درگزر کر دینا لوگوں کے قصور کو ماف کر دے اس طرح سے سورہ شعرہ آیت نمبر 43 اور بلا شبہ جو شخص صبر کرے اور ماف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی حمد کے کاموں میں سے ہے پھر سے دیکھیں اور بلا شبہ جو شخص صبر کرے اور ماف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی حمد کے کاموں میں سے ہے ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آیت باللتی ہیا احسن کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غصے کے وقت صبر کرنا اور برائی کو ماف کرنا ہے غصے کے وقت صبر کرنا اور برائی کو ماف کرنا ہے یعنی وہ آپ کے ساتھ برا کرنا اور آپ نے اس کو ماف کرنا ہے اور جب وہ مسلمان ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے بچا لے گا اور ان کا دوست ان کے لیے اس طرح ہو جائے گا جیسے گرم خون دوست اس کا دشمن اس کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے گرم خون دوست یعنی جگری دوست ہوتا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 4716 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے لے کر کہا ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو قسطی کے مقابلے میں پچھار دے یعنی قسطی کے مقابلے میں جیت جائے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنی نفس کو قابو میں رکھیں غصہ آگیا اور اپنے نفس کو وہ کنٹرول کر لیں اپنے غصے کو پی جائے غصے کو روک لیں یہ پہلوان ہے مسلم شریف حدیث نمبر 2609 چلیے آخری آیت میں واپس آئے آیت نمبر 35 پھر سے دیکھیں اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یعنی صبر کی جو صبر کرنے والے ہیں معاف کر دینے کی صفت ان کے اندر ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی نصیب والا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو نصیب اللہ رب العزت کے طرف سے نصیب والا ہے آیت نمبر 36 آج کی آخر آیت اور اگر آپ کو شیطان کے طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگی یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے شیطان کے طرف سے اگر کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگی کیا حکمت پتا چلی اس آیت کیا یہاں آنے کی دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں ایک انسان جو شیطان ہے اور ایک جنات جو شیطان ہے تو انسان جو شیطان ہے اس سے لڑے کا طریقہ کہ اس کی خطہ کو معاف کر دو وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے آپ اسے معاف کر کر کے تو دیکھیں تو اس کو آپ کیسے زیر کر دیں گے اس کو آپ اپنا دوست بنا لیے اور جگری دوست بن جائے لیکن شیطان یہ جناتوں میں سے یہ اگر آپ کو وسوسہ کر رہا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت اللہ رب العزت کی پناہ مانگنا ہے اللہ رب العزت سے پناہ لے دا اس تعلق سے ایک حدیث جو ابو دعود اور ترمیزی نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پڑھتے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے مردود شیطان سے یعنی اس کے وسوسے سے اس کے تقبر اور اس کے پیدا کردہ بےہودہ خیالات سے تقبر اور بےہودہ خیالات سے ابو دعود حدیث نمبر ڈبل سیون فائف اور ترمیزی حدیث نمبر ٹو فور ٹو آج کی کلاس کے خلاصہ رکو نمبر انیس مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا آیت نمبر تیس میں ہمیں پتا چلا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا دوسرا اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دینا مقصد زندگی ہمارا ہونا چاہیے جو امت محمدیہ کا امت ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے پیدائش کا مقصد بنایا کہ تمہیں پیدائی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو یعنی توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری پیدائش کا انفرادی طور پر مقصد ہے اور استعمائی طور پر ہماری پیدائش کا مقصد کہ اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا سورہ محمد آیت تیس اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالی ہی شیطان کے اقصاہت پر پناہ دینے والا ہے اللہ ہی رب العزت شیطان کے اقصانے پر ہمیں پناہ دینے والا ہے آیت نمبر 36 دوسرا اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے آیت نمبر 36 اللہ تعالی کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھانے والا ہے آیت نمبر 27 اللہ تعالی برے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دے گا آیت نمبر 27 تیس اللہ تعالی کی طرف سے مومنوں کی جنت کی بشارت اس دنیا میں ہی دی جاتی ہے آیت نمبر 30 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنمہ ہیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے طرف بلانا سکھایا کہ اللہ تعالی کے طرف کس طریقے سے دعوت دی جائے گی کیا اس کا اصول ہوگا سورہ حامیم صلی اللہ آیت نمبر 33 دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی کو نیکی سے دور کرنا سکھایا برائی کو بھلائی سے دور کرنا سکھایا آیت نمبر 34 کی روشنی میں تیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا سکھایا کی کس طریقے سے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے آیت نمبر 36 کی روشنی میں کامیاب لوگوں کے رویے نمبر ایک اللہ کو رب بنانا جس نے اللہ کو رب بنا لیا اور پھر سم مستقام موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سبر کرنا آیت عمر 35 شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا آیت عمر 36 شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا آیت عمر 36 ناکام لوگوں کے رویے تکبر کرنا آیت عمر 38 آؤ کچھ کر لیں آج کی کلاس میں ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے دعوت دین کے لیے سبر کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچاؤں اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤں تو ہمارے اندر سب سے پہلے یہ خوبی آنا ضروری ہے اور یہ بہت قسمت کی بات ہے تو اللہ سے ہم خوب اسے مانگیں اور اس کی پریکٹس کریں اس کے اوپر جئے کہ ہمارے اندر صبر ہو تو دعوت دینے کے لیے صبر کرنا ہے دوسرا شیطان کے اکساہٹ سے بچنا ہے شیطان کے اکساہٹ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا ہے تیسرا بدی کو اس نیکی سے دور کرنا ہے جو بہترین ہو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے منزل کہاں ہے ہماری صرف تین پوائنٹ آخر کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نیک عمل کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا اس کے اوپر استقامت کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس میں استقامت کر لیا ہے کیا میں نے بدی کو نیکی سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا جو کچھ بھی ہم نے سمجھا اس پہ ہمیں اور غور فکر اور اور اس میں مجید اس کو سمجھنے کی اس میں غور فکر کرنے کی توفیق اور رفیق اطاف فرما جب تک ہمیں زندہ رکھ ان عظیم تعلیمات سے ہمیں جوڑ کر کے رکھ اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق اطاف فرما آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ